ہمیں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں فراس قاسم آج ہمیں شو کرتے کرتے اتواہ کی رات ہو گئی کوشش ہی جمعہ کو کرنے کی لیکن کہنے کو لوگ ڈاؤن ہے لیکن ہم تینوں کی مصروفیات کچھ ہی سی تھی کہ ٹائم جو ہے وہ کورڈنیٹ نہیں ہو رہا تھا تب سے بزی ساکر بھائی چل رہے تھے اس میں لیکن بہرحال فائنل ہی ہم تینوں جو ہے وہ ایک ساتھ موجود ہیں میں اور حسیب تو دو دن سے بول رہا ہے ساکر بھائی تو بارال تو اب تینوں جمع ہو گئے تو ہم نے کہا آخرکار لوگ کی جو ہے وہ ریکویسٹ بھی آنا شروع ہو گئی تھی کہ شو کیوں نہیں آ رہا تو بارال تو بات کرتے ہیں پیشاور ظلمی کی اور سکوارڈ انالیسس سٹارٹ تے شو چلیں جی بات کرتے ہیں پیشاور ظلمی کی سب سے پہلے شاہیں گے پلٹنم کیٹیگری کی طرف جو کہ ہے حسیب کے پاس حسیب بھائی کیا سین ہے جی اسلام علیکم سین تو وہی ہیں جو ہمیشہ سے پلٹنم میں سٹارٹ کرتے ہیں پیشاور ظلمی کے پہلے پیشاور ظلمی کے پہلے پیشاور ظلمی کے کے پاس پیشاور ظلمی کے وہ وہاں ریاض واہب ریاض کوئی نو انٹردکشن نیڈیڈ کوئی بیکگراؤن کے زیادہ ضرورت نہیں ہے آہ یا مینکہ ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں پیشاور ظلمی کے ساتھ بھی دیاروں فرنس سے خاص طور سے ان کے بولنگ اٹیک کو آہ اب جو ہے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں تھوڑی سی فارم بالنگ فارم خاص طور سے تھوڑی ڈاؤن چل رہی ہے زمبابی کے سیریز کے بعد سے تھوڑا سا ڈاؤن ڈاؤن چل رہے ہیں not sure what's going on عمر کا تقاضی ہے اسی کہہ سکتے ہیں اسیم یہ آج یہ میں نے سوری میں بھول گیا یہ آج نیشنل سکارڈ میں آئی ہیں ساؤت افرکہ کھلاف یا نہیں میں دیکھوں اچھا آپ نے مجھے ایک سپورٹ میں ڈالا ہے میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ 20 لوگوں کی لسٹ ہے ہا 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 وں میں ای تھینک ہے اچھا ای تھینک میں گائلیا پڑے کتا سیزن ‫خرج پلیر کہ کھر اسم اسی طرح کی طرح کیا سر infamous علیتے لے اسی طرح شکل اس کی طرح کیا پرب่اس اسی طرح کیا صورت کہ او باہب کے لیچانے اسی طرح کی طرح کیا ہلا کہ اسی طرح کی طرح کیا اسی طرح کیا اسی طرح کی طرح کیا but still وہ جو cutting edge تھا نا وہ نظر نہیں آئے especially اگر آپ کو یاد ہو play-offs میں بھی جہاں پشاور کو تھوڑا موقع مل گیا تھا last میں وہ I think لاہور کلندس کے خلاف وہاں وہ بات نہیں آئی وحاب سے کہ خاص طور سے جو last overs ہیں اس میں وحاب کی balling ہمیشہ حسیب ڈیویڈ ویزا مانگتا shot ball اس نے پکڑ کے دونوں shot pitch دیں اس نے دو چھتی مارک میں نیسے تم ہو گیا یار ساکر بھئی حسیب وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن وحاب کا وہ spell یاد ہے ہاں ہم وہی مل بم تھا ورل کپ تھا ورل کپ تھا اور رہا تلی بھی تھا اس بات کو پانچ سال گزر چھ سال ہونے والے لیکن ابھی تک بھی بھی پرفورمانسز ہے للاس ورل کپ میں بھی اس نے ہاتھ کے ساتھ اس نے پاکستان ٹیم کو اپوارستان کلب محجتا گیا تھا پھر ابھی زمبابی اکلاب اس نے آکے بڑی اچھی پرفورمانس دی تھی پہلے میک میں اس کے اور شاہین افریدی کی نو وکٹر تھی ہیں کمبائنہ مجھے بولیا کہ کس کی پانچ تھی کس کی چار تھی مگر جو پہلا تھا اس میں ان دونوں کی نو وکٹر تھی انیویز لاسٹ پی ایسل کی بات کر لیتے ہیں گیارہ وکٹر لیتی اس نے ایٹ پوائنٹ فورکا لکن اکانومی ریٹ تھا تو ہوفولی لیت سی جو اپنا یہ چام ہے افیق برینس اٹھ باک اور اگین پی ایسل کا نون پرفارمر ہے پرشاور will be hoping for him to perform better as he usually does اور اس نے لیڈ بھی کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیسا جاتا ہے پھر آجاتے چیلی شوہر ملک کے اوپر شوہر ملک اگین اب تو خیر اس کا رول وہی ہوگے ہے جو ہم ایک ورد بڑا use کرتے ہیں T20 mercenary he's playing across the globe performing well as well اس جانبی ٹیم پرملیگ بھی بکرمیر لیگ رہا ہے۔ سب تیٹن میں بھی این اور کھل رہے ہیں۔ لنکا پریمیر لیگ میں تقنت ہی۔ اس کیونکھ وہ ایک منہ بھی بھی كافتہ ہوئی۔ ٹیٹن میں بھی ایک دوری۔ ٹیٹن میں پہلا مجھ پہلا یہ کہتے ہیں۔ مگر میں نے کہا کہ مرہا کلایا ہے۔ میں نہیں کشتا تھا۔ مگر ایک در رہن ہے کہ وہ تمہارے ایک بھی جانب کوئلی کلیوک اور ملک نہیں کرتے ہیں۔ پھر وہ لئے احفظ ہے میں روحہ کے بعد میں وہ منہ جانتے ہیں مراتا اور ابنötی امیوی سبسطہ گیل ایسا یہاں ایک محلی آنکھ ایک ایک موضوع ایک ایک دنیا ایک دنیا اپنی جب آپ دیکھا ہمارتا اس دنیا اس دنیا اگر سبسل پسیات فرسابر آمی عمی سبسل صورت عمی سبسل اینکر اور ایجال mnieکل کی عک Quốc عشانتی ہے پھرو willkommen پھروทہ مجھے جمعے پھرو sw кот کے اچھ کے اچھے جو طب پچھان ہے ہم کی مجھے یہاں کپrag opt Try altre جس طا پچھ ettif کہ البچھٹ کان MP4 وہاں جا ہیوارا ہے تو اب دیکھنا یہ کہ ہاں مجھے اسے والے بارے میں بات کر چکے ہیں کیونکہ ساورت افریکا کے این سیریز بھی ہے وہ سکتا ہے کچھ پارشل کچھ کچھ مجمعہ مجمعہ بات کر چکے ہیں یہ سیریز کا چکر نہیں ہے یہ اپنا لوکل ان کی تی ٹویں ٹورنمینت ہوتا ہے اپنی ڈمیسٹ کچھ میں جا رہا جلدی تو مزانسی لگ مزانسل لیک کا تو مجھے نہیں بتا ہے وہ اپنا لوکل ٹورنمنٹ ہے اس کو کھیلنا ہے اس کو تو سارے ساؤتھ افریکان پلیئرز کو تو پہلے سات میچز کا سن ہے کہ کھیل رہے ہیں سات آٹھ مارچ کو شاید نکلے گئے ہیں سی 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 ابھی ریسنٹلی تو اسی دیئے ڈالفنز کی طرف سے کھیل رہا تھا ساؤتھ افریکا میں ہی اور ایک ففٹی ہے بٹیس پلیئے ڈالفنز کی طرف سے کھیل رہے تھے فراز بتائے گا کہ بریٹلی کو تو بہت لفٹ کراتی تھی تو اس کو بھی کراتی ہے نہیں یار دیکھیں میں کرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں بیک گرونڈ میں کیا چل رہا ہے وہ اس کا خصے میرا کوئی باسہ نہیں آنکھ تو رکھتے ہیں آپ آنکھ تو رکھتے ہیں آپ آئی پیل پہ تو آپ کچھ تو بتائیں آپ آئی پیل پہ رکھنے کا کہہ رہے ہیں اس کا کہہ رہے ہیں پیٹی زنٹا تو ایسے بھی پرانی ہو گئی ہے آپ کون سے نئے ہیں نہیں آپ کو روٹی کو چھوٹی اور پانی کو ممم کہتے ہیں دیکھنے والے دیکھنے والے کو ہمیشہ نیایش آئیے ہوتا ہے کیامت پرانی ہوتا ہے ٹھیک ہم آپ کی پیٹی زنٹا تو کیا جید ہوتا ہے کوئی رناب سے بھی اس کا محادのは ہی بیٹی زنٹا لیا ہے میں اس کے ساتھ بھی بتا جو ساتھ بھی بتا جاؤ ہاں پا رہا ہاں ڈویٹوینڈ کے ساتھ بھی پا رہا ہی کہہ رکھا جائے ایسے بڑے آنکھ اپنگ کیا جائے بڑے آنکھ اپنی تھیب پیٹی ہو گیا ہی بیٹ چکار ریچہ کٹ اس کچھ پہ دیکھا ہا ہی تھی ساتھ اہزار کرنے کے لیے صحیح کیا ہے جبکہ ہمارک از ہماری رکھنے ہو جاندی Hipster ہے is awesome! Its great! Its a perfect! جمعید پک آئی پک جنوری ہے میں لامین رو سے ائیے دولفنیا رہے ہیں اس نے ایک دو زیرا بھی جبک میں بہتا ہے اور اچھے دو زیرا تو ایک دو بھی ایک دیا ہے پاکستان کے پاکستان پہلی دفاں گئے گا پاکستان میں تو دیکھنا یہ کہ کیسے پرفارم کرتا ہے تو یہ دی جی پلٹنم ساکر بھائی پلٹنم کے بعد ہماری آتی ہے کونسی گولڈ کٹیگری آتی ہے ہم بتا ہے کہ ڈائمنڈ 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 ہیرا ہیرا اس کٹیگری کو ڈسکس کرنے کے لیے میں بڑے اس سے انتظار کر رہا ہوں کونسی ہیرے ہیں ساکر بھائی میرے پاس تین ہیرے ہیں کامران اکمل مجیب ربان اور شرفین ریدر فوڈ تو سب سے پہلے تو کامران کی بات کر لیتے ہیں کامران کا اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہمیشہ سے پلٹنم میں تھا اس دفعہ ظلمی نے اس کو خود ریلیگیٹ کروایا ہے ڈائمنڈ میں وہ چاہتے تو ایک چیز کی سمجھ نہیں لگی وہ ظلمی کا کوئی اس طرح کے آلنین آفیشل بھی نہیں ہوتا جسے ہم بات پتا کر سکیں کہ وہ اس کو چاہتے تو برینڈ امیسٹر بنا کے بھی ریلیگیٹ کر سکتے تھے انہوں نے کوئی ایک بھی برینڈ امیسٹر نہیں بنایا اور اس کو ویسے اس کی کیٹیگری ریلیگیشن کی ریکوست ڈال دی اور وہ کسی بھی ٹیم نے اس کے اوپر بیڈ نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ ڈائمنڈ میں ریلیگیٹ ہوگے کامران اکمل تو فرسٹا ہیم ایسا ہوگا ہے میں ایک سنچری تو اس نے بڑھائی تھی پہلی تو شروع پہ اس نے سنچری اگا دی تھی پہلی تو شروع پہ اس نے سنچری اگا دی تھی وہ محمد نواز کو مار مار کے پہلی اور میں کراچی میں تو وہ تو سنچری پہلی میچ میں کر دی تھی مگر اس کے بعد پھر زاکر بھائی ہمیں بتا ہے کس تیم کے خلاف لگائی تھی وہ آپ ہی کو لگی تھی محمد نواز بول تو دیا میں نے بتا ہے ہمیں کس کے خلاف لگائی تھی آگے بارے اچھا تو یار چکر اس کا یہ ہے کہ یہ چھے نومبر سے کوئی فرسٹ کلاس بھی نہیں کھیل رہا اس ٹائم پہ وہ فٹ تو ہو چکا ہے اور وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں کہ کوچ کے ساتھ سننا ہے کہ شاہدنور کے ساتھ کوئی لڑائی چل رہی ہے شاہدنور اس کو کھلا رہی رہا سنٹر پنجاب سے اس کو فرسٹ کلاس بھی نہیں کھلائی اور پھر یہ بھی پاکستان کب بھی نہیں کھیلا وہ اخلاق کر رہا ہے سنٹر پنجاب سے وقت کیپنگ اور فرسٹ کلاس میں لڑکا ہے وہ کر رہا تھا کچھ پتا ہے کامرہ نکمل کا کوئی بیگراؤن پتا ہے سیب آپ کو کہ کیا لڑائی ہے اس کی اور کیا چکر ہے میں بھی ٹویٹ ہی دے پڑی دی اور انکہ وہ آجھکل یوٹیوب چینل زیادہ بیزی اس میں وزہری بات ہے ایک بندہ کو فرسٹ کلاس بھی نہیں کھیلے گا تو پھر یوٹیوب چینل ہی بنائے گا وہ یوٹیوب چینل میں مسلسل انٹریوز چل رہے ہیں تو لیٹس ہی کیا ہوتا ہے بس I was surprised کہ یار ایک بڑا پلیئر ہے اور آپ جس قسم کا سینٹر پنجاب کامران اکمل کو لے کے ایک چھوٹا سا اینڈیوٹ کے بتاؤ اس کا کراچی میں تھا وہ پی فیسل بینک ہوتا تھا کونسا ہوتا تھا اس کا فائنل چل رہا تھا تو جس طرح میں آپ کو ایک دوبارہ کہ شاید افریدی نے انٹریو کے لیے بڑا ٹیل آیا تھا تو اس سے میری ایک جو ہے وہ پرسنل بیف بن گئی تھی تو اس طرح اس کے برعکس کامران اکمل میں اس وقت نیا نیا تھا تو میں کسی کرکٹرس کو اتنا جانتا بھی نہیں تھا تو کامران اکمل جو ہے وہ مجھے نظر آئے دور سے وہ مجھے بھی نہیں جانتا تھا تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ گیلری پہ کھڑا تھا میں نے اس کو اشارہ کیا تو میں نے کہا انٹریو آجو آجو وہ نہ مجھے جانتا تھا نہ پہچانتا تھا اس نے مجھے بلا لیا اور اوپر آرام سے کوئی دس پندرہ منٹ اس نے مجھے دیئے تو میری نظر میں اس کی عزت میں نیا نیا تھا تو میری لیو بھی ہو گیا کہ کامران اکمل کے انٹریوی مل گئے it was like my second week on the job تو ایک وہ چھوٹا سے یہ کہ میری دل میں اس کے لیے ہمیشہ بڑی عزت رہی گی کہ اس نے ایک انون آدمی کو اس طرح بلا کے اس وقت نام بھی نہیں جانتا تھا میرا آدمی اس سے اچھی سلام دو ہو گی لیکن انٹریوی دیا تھا I always like وہ ویسے بھی ہر لما پرجوش کے جو وہ کرتا ہے رسیم بادامی اس میں بھی جا کے بیٹھا ہوتا ہے اکسر وہ بڑا داؤنٹورٹ قسم کا آدمی ہے چھا یار تو بس کامران اکمل کا یہ کہ یار اس کی پیسلی پیسل میں پہلی سینچری کے بعد میڈیوکی رگی تھی اس نے ٹوٹل ٹو ہنڈرین فیفٹی ون رنس گئے تھے ٹوٹلی سیون کی ایوریج مگر سٹرائک ریٹ بہت اچھا تھا نیشنل ٹی ٹوئنٹی اس کا بڑا ایوریج گیا ہے I would say دس میچوں میں دو سو پینتالیس رنس کی ہیں ٹوٹلی فور کی ایوریج ہے اور ایک سو پینتیس کا سٹرائک ریٹ ہے تو تھوڑا سا سٹرائک ریٹ نیچے ہے اس کے بعد پھر یہ زخمی ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس کے کوچ نے اس کو کھلانا بند کر دیا تو کامرہ نکمل کے اوپر بس اتنی انفرمیشن ہم دے سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں مجیب تو مجیب کا یہ ہے کہ افغانستان کے اس دفعہ سارے پلیئرز جو تھے وہ اویلیبل تھے اور مجیب ان کو مل گئے ڈائیمنڈ میں مجیب کا یہ ہے کہ یہ ابھی تک انیس سال کا یہ ہے اور یہ خوست جو ایک شہر ان سے تعلق رکھتا ہے خوست میں یاد ہے نا خبروں میں یاد وہ خوست میں اتنے مزائل دھا گئے امریکہ نے بڑی خبریں آتی تھی ایک زمانے میں تو میں کل دیکھ رہا تھا میں نے کہا یاد یہ تو خوست سے تعلق ایس کا خیر ابھی اس نے مجیب کا یہ ہے کہ یاد بگ بیش کھیل رہا تھا اور بہت میری برسپن ہیٹ سے ہی کھیل رہا تھا اور بڑی اچھی اس کی پرفارمسز تھی ریسرٹلی اس نے آئرلنڈ کے ساتھ میچز کھیلے اور اس میں اس نے تین میچوں میں سات آؤٹ کی ہیں بھی جو اسی مہینے میں سیریز ہو رہی تھی بگ بیش میں اس کا یہ ہے کہ آٹھ میچوں میں اس نے چودہ آؤٹ کیے تھے ایک پنجاب بھی لگایا تھا اس نے اور صرف سکس پونٹ ٹو سکس کی ایکانومی ہے تو اس ویری اکنومیکل بولر میرا خیال میں یہ ڈائیمنڈ میں پلاٹینم لیول کی یہ پک ہے سا ویری سالڈ پک آگے بات کرتے ہیں آگے یار ایک ایسا پلیئر کی بات کرتے ہیں جس پہ حسیب فروکی کچھ کہنا چاہیں گے شرفین ریدرفورڈ میں تو تھوڑا خوش نہیں تھا شرفین ریدرفورڈ کی پک سے اس وقت بھی ڈراف میں بھی اگر آپ دیکھیں جب ہم نے سٹیٹس بھی دیکھے حسیب تو حسیب یہ سٹارٹ کرنا چاہوں گا پچھلے پی ایسل سے ہاں پچھلے پی ایسل سے بلکل کہ جب پلی آف میں یہ سٹارٹ ہوئے تو آئے تو ہم نے کہا کچھ پک سمجھ میں نہیں آئی ہاں ٹھیک ہے تو ہم نے شو بھی کیا ہم نے کہا ہم نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آیا I don't think he deserves حسیب آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹیم فیف ڈپلیسی لے رہی ہے تو دوسری ریدرفورڈ لے رہی ہے دوسری ریدرفورڈ لے رہی ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اچھا اس کے بعد اس نے ایک اننگ میں کراچی کی طرف سے ایک چھکا مار دیا تھا یار وہ بھی اس نے سپر اوگر میں مارا تھا سپر اوگر میں تو اس کے بعد ہمیں کافی گالیا بھی پڑی گالیا تو نہیں لیکن یہ فیڈ بائک کی ملا کہ آپ لوگ تو اس کو اتنا کر رہے تھے یہ دیکھے اس نے پرفارم کر کے دکھا دیا تو میں نے کہا اچھا بھئی پھر کچھ ہوگا ہم ہم ہی کچھ غلط دیکھ رہے ہیں میں نے کہا چلو اب اس مرتبہ یہ ڈائمنڈ میں پک ہوئے تو میں نے پھر سٹارٹس پول اپ کیے کرکن فور پہ میں نے کہا دیکھوں اس کی پیشلی پرفارمنسی نیسی کیا ہے جو یہ ڈائمنڈ ڈیزرپ کر رہا ہے like he's being picked in ڈائمنڈ تو میں نے جب اس کے سٹارٹس دیکھے تو ساکیت بھائی لٹریلی مجھ ایسے لگا کہ میں بائنری کوٹ دیکھ رہا ہوں بائنری کوٹ تھا لگ رہا تھا 1-0-11-6 1-15-6-10 اچھا 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 دس پیچز میں تو اگر ہٹر لگ جئے تو اس میں پاور ضرور ہوگی تو یار شرفین ریدر فورڈ کا بھی یہی ہے کہ جو دو میچز پلی آف کے کھیلا تھا ان دونوں میں تو اس کا سکور نہیں تھا مگر اس نے اس میں ایک چھکا ایک چوکا لگا دیا تھا سپر آور میں اور یہ لوگ جیت کے تھے پھر آمیر نے مگر آمیر نے جس قسم کا آور پھینکا تھا تو وہ سپر آور تو جیتا بنتا ہی تھا مگر یہ کہ آخری دس میچز کے سٹیٹس میں اس کے دیکھ رہا تھا مگر یہ کہ پروفائل پکچر اس کی دیکھنے کے بعد میں توڑا ڈر گیا کہ ہم نے تو ریدر فورڈ بڑا نام سنا تھا مگر کچھ اور ہی چکر ہے انیوی ابھی یہ ٹی ٹین بھی میں دیکھنا تھا دلی بولز سے کھیل رہا ہے مگر کچھ اس کا کوئی خاص پرفارمسز اس میں نہیں ہے تو اوہر اور ٹی ٹوانٹی کے سٹیٹس بھی وہ بہت امپریسیو نہیں ہے کہ فورٹی ایٹ میچز میں سکس ہنڈرٹ ونٹی فائی رنس کی ہیں اس کی ایوریج ہے ون تھٹی ٹو کا سٹرائک ریٹ ہے اس کی ٹی ٹوانٹی لیگز کی ایوریج بھی صرف نائنٹین ہے چلے ساکر بھائی اچھا جلدی سے پلے آپ ڈائمنٹ سے گولڈ کی طرف آ جاتے ہیں ساکر آ رہو آ رہو تو سی پیل بھی میں بتا دوں یار کہ جو اس کی سی پیل بھی گئی ہے گیانا ایمیزان واریئر سے کھیل رہا تھا سات میچز میں صرف تھرٹی نائن رنس کی ہیں پانچ کی ایوریج ہے اور چھتر کا سٹرائک ریٹ ہے ساکر بھائی ساکر بھائی ایک چیز آپ کو میں بولوں خرافکی پر تلری سی اس میں نرازگی ہو جاتی ہے یہ آپ کا جو کیمرہ ہے نا یہ آپ نیا دیکھر آیا یہ لگ رہا ہے کہ آپ Pentium 286 پہ جو جو نوٹ نہیں کیا واقعی آپ بہت ڈسٹورشن آدھی پکسلیٹڈ Pentium 286 پہ جو 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 داتے تھے ویسے آ رہا ہے آپ کے ایس ڈی سے اس پہ چلے گیا ہے ایس ڈی پہ ایس ڈی پہ یار میں نے اتنا مہنگا کیمرہ خرید ہے ابھی ابھی اقدم کچھ بہتری آئی ہے لیکن وہ ایسا لگ رہا ہے VHS پہ فلمیں دیکھتے تھے تھے جو یار نہیں میری طرف تو بڑا ٹیر ہے آپ پھر انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم ہوگی مجھے اپنی بڑی کلیر دی صحیح بتا رہا ہوں یہ ایسا انٹرنیٹ ہے کہ میرے اور فراز کا ایک ساتھ ہی خراب ہوا یار میری اتنی زیادہ ایچ ٹی وہ پھینک رہا ہے کہ آپ لوگوں کے انٹرنیٹ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا اپنی اب تھوڑی بہتر ہوگی انٹرنیٹ نہیں برداشت کر رہا ہم بھی برداشت نہیں پھر دائیمنٹ کے اپنی پکس کر دی ہیں تو آب بھائی گول کون ہے گول میں آچھا جی گول میں آگ گول کو دیکھنا شروع کرتے لیں پھر آپ کہتے ہیں گول میں لیم لیونگ سٹن ڈائیمن میں شرف ان ریدر فورڈ کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے بھائی جان گول میں ملتان سلطان نے بھی جیمز سوچیں آب ہی اس کا بیچارے کھر کیا وہ 98 پہ بیچارا وہ ٹائے نے کچھ اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ تو خیر anyways آم 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 بیری گوڈ پہ یہ انگلین کے بیٹس من ہے آم آم بولنگ کرا لیتے ہیں آم 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 بریک بلکہ آم 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 می سیکھ دشارہ کیا اسکر دشارہ کیا اس وزیروں کو بیڈیا ہے سی صرف ان کی قرآن مجھلا ہے اس جانے مجھلاً خودی کو بیڈیا ہے اس کیا میں ایسا کی روزی رانے ہیں اس کی روزی بھی شکل مجھلاً سکر مجھلاً ڈالی سال کے روزی میں اس کے ساتھ اس کے پر مجھلاً اس کے ساتھ میں اس کے دشارہ کیا ساتھ طرف انگلینڈ کو تو ان کے بارے میں یہ بڑا وہ ہے let's see how it goes but he's performed well recent form کو اتنی خاص نہیں رہی ہے یہ لگ ہے he's squarچرز کیل رہی ہے لیکن صرف i think جو لات میں دیکھے دو back to back 50s اس نے سکر کی 54 versus hurricane and 67 versus versus sixers لاسٹ پی ایسل میں بھی ان کی طرف سے کھیلے تھے زیادہ نہیں چلا تھا زیادہ نہیں چلا تھا لکن پچیس کی ایوریڈ سے تین سو چار رن کیے تھے ایک سو ون پونیو پائیو نائن اسی طرح بالنگ میں بھی اس نے آٹ ہوور کیے تھے ہو پانچ رکھنے اور سکسی فور میں یہ بات کر رہا ہوں لیونگ سنن باولنگ بھی کرتے ہیں جی پی ایسل میں تو نہیں کرائی اس نے پی ایسل میں نہیں کرائی یہ میں بات کر رہا تھا اچھا بگ بیش کی بات کر رہے ہو بگ بیش میں چوہے اس سال چوہے یہ ستیٹس ہیں بارہ میچوں میں انٹرمز آف باتنگ ان باولنگ تو لیٹس سی ہاوی پرفارمز یوشلی اگر میں یہ بات تہلی بھی کر چکا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جو پرفارم بگ بیش میں کر رہا ہے اور نہیں کر رہا ہے وہ پی ایسل میں بھی کرے کیونکہ different ball game different pitches different different set so let's see لیک بریک بولرین ہے کہ میں نے کافی میں نے بگ بیش معچائز دیکھے مقر بریک بولنگ نہیں دیکھا ایسل میں نے كرا ہے زہا ہوتے ہوتے لیٹس پر رہے ہیں اور اس کا بیش برین ہے ورہے ہے وہ ایک بارت ٹائم بولر بیش بیش بیا ہے اس کا پارٹ ٹائم بولر بیش بیش بیا گار ہے لیٹس پیدس پر کر لیٹس پر را ہے ہیدر ری requiring ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ٹھوڑے سے انکنسسٹن ہے گا اس پہ ہیدر علی پہ بات کر لیتے کہ جتنا اچھا جا رہا تھا مگر نیوزیلینڈ فراز نیوزیلینڈ تل کے کیا ہوا کیا پروبلم آئی اس کو مجھے تو لگ رہا تھا ساکر بھی دو چیزیں ناغ رہی تھی مجھے I was very surprised of his performance in نیوزیلینڈ دو چیزیں ایک تو ہی ہوتی کہ ہمارے پلیر ایک تو یہاں گے بچارہ وہ باؤنس ان سے بالکل ہنڈل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ایک بال آپ یہ کھیلتا ہے کھڑے 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 یہ جو on the up drive کلتے ہیں وہ باؤنس ان وہ بوں یہ ہے جو یہ ہے وہ بارتاش نہیں ہوئی دوسرا big stage pressure دوسرا stage fright اس کے اندر صورت سا نظر آرہا تھا جو کہ جب آپ composure نہیں ہوتا تو آپ گھبرا کے الشیتے شوٹ کیلتے ہیں جو کہ یہ ان-characteristic شوٹ چیزیں لگیں again potential he has a potential لیکن صورت شورت سا گرو منگ کی ضرورت ایتنگ ہیں اس کو بھی اچھا ایک انیشلی جو دکھا جو میں نے آپاد نوٹ کی ہی ہی ریل کی بارے میں ہی اس کو ہی ہے ہی سی لیگ سائیڈ ہی پلیر ایس کا اس کا لگ بڑا سٹرونگ ہے اور اس کا شورٹس جو آپ کو لیک سائیڈ پر آن سائیڈ پر آپ کو نظر آئے گا کاشیش کی ہی ہوتے ہیں آن سائیڈ پر آن سائیڈ پرالے کی اگر اپنی جو ڈیگر تکا ہے کاشیش میں مہارک آن پر ہی تھا گیا اس طرف اس طرف آم بیت آم بیت آم اور سیکنڈ بات یہ کہ باؤنس جتنا زیادہ تھا نا یا تو اس کو کہتے کہ مارو تو ہم اپنی نیچرل گیم کھیلو ایک دو دفعہ یہ ٹپ کرنے کے چکر میں یا یہ آکورڈ باؤنس کو روپنے میں اس کو سمجھنے لگی I don't mind it as long as he doesn't doesn't let go of his natural instinct جو اس کی نیچرل instinct ہے اسی ذات کھیلے ہم نے لازم اس میں بات کی تھی کہ بھائی شروع میں اگر آپ جلدی بھی آؤٹ ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بدول cilantro کہ ripped یہ ٹکیٹ ہے کیونکہ bande پانی چکریٹ ہے یہ کیا ہے tentے so Camado بھی ان صởتہر ہے آپ کو یققیت سے چیاتر ہے اس میں جلدی اور به ایمیار ہوتے ہیں ب شيء شروع کو یققی کرے ہیں اس میں نے جنب کیا کہیں ہوسرے میں ہجے اسے کی��� GT 55 اور ہر ایسا ہے اور چاہتا ہوں تو آپ کو بیل کر سکتے ہیں سوٹا تک جائے الی علی سے بلا ہے اگر اس کے سیٹ آہ کنیز سے بات کرتا ہے سوٹا تک میں انباشر کر رہا ہے اس نے ان کا مجد چلی اس پاہ جائے اس نے اس کے سن کو اداء حکر شچک وائد بھی چلی اس پاہچکنی مجدگو اور بھی 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 ریکعہ بھی 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 ریکعہ تم دولاتے اس لتولاتے کے دلاتے آپ کے لی образомой طور atac جو ہ музы اس لردین فورہ دور ٹھیکی اورا کیوں پھر اینام جاتہ چلیں گے اشتے کی م練 جو اس میں میں چ village 5 جیسے ہیں 4 سال بیشนتے ہیں اس میں چار ففٹی ہیں تو مام باہد ہے اور ایری ٹائم ہی کوٹ از سٹار ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیس میں وہ جلدی آؤٹ ہو گیا تو اس کی گولڈ کو آپ آؤٹ آف ٹین کیا ریٹ دیں گے گولڈ ہے پہلے بھول گے گولڈ ہے گولڈ ہے پہتی گولڈ ہے گولڈ ہے پہتی گولڈ ہے گولڈ ہے پہتی گولڈ ہے ٹن آف ٹین ہی جائے گی ساکر بھی ابھی میں بہت ہی خیار آپ کی ریٹنگ لیتے ہیں ایک رینڈم رینڈم سی بار ابھی میں ہائی لیٹس دیکھ رہا تھا ٹین ٹین لیگ کی تو وہ میں شیک دیکھ رہا تھا بیچ میں میں نے کہا یہ بولر جو ہے بلکل فیڈل ایڈوٹس کا ایکشن کوپی کر رہا ہے تھوڑی زیادہ پتیسل ہوئی ہے میں نے کہا بھئی ابھی تک کھیل رہا ہے وہ اور روی رامپال بھی یار ہا روی رامپال روی رامپال بھی کھیل رہا ہے مگر ایڈوٹس نے اچھی اچھی اورکرز ماری ہے روی رامپال مجھے کرکیٹر ہمیچھے سے کم وہ door to door insurance salesman زیادہ لگتا تھا تھوڑا سا اس کا پیٹ نکلا وار ڈبل چن ہوتی تھی اس کی ہمیچھے سے اور وہ فاسٹ بولنگ والر آنڈر ہوتا تھا اس وجہ سے برا لگتا ہے کہ ساید انور کا اچھا بلا وہ ریکرڈ جو تھا نہیں شاید افریدی کا اچھا بلا فاسٹس سانچری بلا ریکرڈ کورے انڈرسن سے تڑوانے والا یہ بنا تھا اس نے اتنے چھٹے کھائے جس کی ہاتھ نہیں اور اس نے شاید افریدی کی فاسٹس سانچری کا ریکرڈ توڑ دیا اس کے بعد پھر ٹوڑ گیا تھا اس کے بعد تو پھر وہ ایڈرس نے وہ کیا اینیوی میں آگے چلتے ہیں آنڈرسن سے سیلور ٹو بی آنڈرسن سے آخری رہ گیا اچھا رہتا ہے بلے آپ نے گولڈ کو ریٹنگ کیلی ہم آدھ بٹ کو آپ بھول گئے آچھا چھاں میں آل ہوگا ہم آدھ بٹ کی بات کرنے اچھا آل رہور آل رہور ابت سلام جو اس نے اچھی کوئی خ Tapies کیسا کہ اس میں چاہتا ہے تشکیل صنعتد ہے اگر تمام سلا ہ chicks اس نے آخری نور کےии wonder 18 کے بعد اگر کرنام spouses. اس کاریر ٹوانٹی آخلا 초رکت کے ساتھ کی اجاہے ہیں اس کاریر اạ馬یر جانبان ت Bogd succeeded. اس کی 67 میکٹس ہے کیریر ایوریج ہے 20.67 ایکونومی ریٹ زیادہ ہے اور پچھلے سال مجھے یاد پڑتا ہے اسلام آباد سے کافی کٹ کھائی تھی مگر یہ ابھی شاہین سے بھی تو کچھ اچھا سیزن جا رہتا ہے شاہین سے نیوزیلینڈ میں شاہین سے اس میں تین میچز میں دیکھ رہا ہوں اس میں ایک میں پچیس ناوٹ آؤٹ مجھے پیٹا ہے اور باولنگ میں 1 فور 16 ویرےز ایرے مجھے 1 فور 21 اور تیسرے مجھے 0 فور 12 تو اگین پٹا نہیں اگن پٹا نہیں آپ گراند دیکھے تو اتنے چھوٹے چھوٹے گراند رہے مجھے پیٹا ہے اس کی پرفورمانس بولا ہے اس میں بھی پوچھنے ایک جنرل قویسٹن اس سے پہلے کہ آپ میری طرف آئیں مجھے پتائیں کہ آماد بٹ بھی پک ہو گیا اسیف علی بھی ٹیٹن کھیل رہا ہے آماد بڑ بھی ٹیٹن کھیل رہا ہے یہ پکو گے تو محمد حفیظ کیا جگڑا ہو گیا بڑ کا سر اس کی جو میں انٹروی دیکھ رہا تھا اس کا محمد رسیم گا اس نے کہا کہ ہم نے آسیف علی ان سب کو کولات باہد کہا تھا کہ فیبری 3rd تک آپ لوگ واپس آجائیں بابل کے لیے تو آسیف علی اور آماد بڑ سب اوکے بیویل حفیظ نے کہا میں فیبری 6th جو میکنید loin لیے اس نے کہا وہ کو جنگا میں بڑی ڈر Κünüز اور مجھے صافیہruction لگا وہاں بگ ہیں وں لوگ لگڑ حفیظ کو بڑ اللہ نہیں ہے اور بشتہانا ساکب میں اور جب میں چیز has Sananson اور فیبری حفیظ اگر میں سcificر بڑ ساکنت بڑ سلام اور چیز صحب کی بڑ coord سلام چیز کی کی سلام اس کے لئے جاندے ہیں کہ وہ ایک کام اچھا کرتے ہیں پھر وہی کام ہے جب ان کا فیبریٹ پلیر ہوتا تو اس کے ساتھ دے وہ اچھا چاکے بھائی چاندی کا ذکر کریں ہمارے شوز کو ہوئے ڈھائی سال ہوگی ہے مگر آپ جو جلدی ڈالتے ہیں بہت سے ویور ہمارے کہتے ہیں فراز بھائی کو کہ جلدی نہ ڈالا کریں جتنی تم جلدی ڈالتے ہو ایک دیر بھی تمہاری بیرے سے آتی دفع ہوتی ہے جلدی مارتے ہو اس میں جو ہے آدھا کانٹینٹ ہمارا رہ جاتا ہے ہم ڈیڑھ گھنٹا پرپیر کرتے ہیں پرپیر کرتے ہیں پورا کانٹینٹ دیکھنا وہی ساڑھے چار سو لوگوں نے ہوتا ہے تم لادا کانٹینٹ بھائی اسلامت پر شوٹ اٹھارہ سو تک پہنچ چکا ہے سلور میں پانچ پریئرز ہیں محمد عمران رندھاوا وہ ہیں جو عرفان سینئر ہیں ساکر محمود اور محمد عمران رندھاوا سے بات کرتے ہیں یہ خانے وال کے ہیں میں خانے وال ایک سال رہا ہوں میری بڑی یاد نہیں ہیں تو اس وجہ سے مجھے ہمیشہ یہ یاد رہتے ہیں اچھا یہ پی ایس ایل فور میں لاہور کلندر کے سپاٹ میں بھی تھے ان کو کوئی بھی میچ نہیں ملا تھا مگر اس دکھا یہ جو کوویٹ کے بات جو ابھی پلی آفز ہوئے اس میں زلمی نے ان کو اپنی ٹیم میں ڈالا تھا اور یہ کھیلا بھی تھا پلی آف لاہور کے خلاف تو ڈمیسٹک ساؤت پنجاب سے کھیلتا ہے اور اس دکھا فرس کلاس میں تو ایک ہنڈرڈ بھی کیا ہے اس نے آل راؤنڈر ہے بیسیکلی باولنگ آل راؤنڈر کہہ سکتے ہیں نیشنل ٹی ٹی مینٹی میں چھے مائچز میں نائنٹی نائن رنس کیے تھے اور چھے وکرس لی تھی تو لائک بیسیکلی مور آف ہیم محمد عمران کی بس یہ کہ ساؤت پنجاب کا پلیئر ہے اس پہ بھی کافی اس کی اس کی اپریسیشن ٹویٹس کار سکے ہیں اس کے لیے تو ہیز مور لائکہ بولنگ آل راؤنڈر تو مگر یہ کے بیٹنگ بھی کر لیتا ہے آگے جلتے ہیں ایر فان سینیر تو حسیب ایر فان سینیر پراتینم سے ہوتے ہوتے سیدھا ہی سیلور میں ایر فان سینیر پراتینم میں کھیل رہے تھے ہمیشہ سے ملتان سلطان سے اس دفعہ ڈائیمنڈ میں ڈیموٹ ہو گئے تھے ڈائیمنڈ میں پکنی ہوئے گولڈ میں پکنی ہے اور سیدھا سیلور میں چل کے زل می نے اٹھایا تو بات یہ ہے کہ یار اب میرے خلد میں عرفان کا ٹائم ہو چکا ہے تھرٹی ایٹ ہیئرز میں بہت کام فاسٹ بالرز ہوتے ہیں جو کہ اچھی بالنگ ہے جیمز انڈرسن نے تو سمیت کو بسٹ کیا ہوا ہے ابھی تک بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے سرلنکا میں میں دیکھ رہا تھا ایک چھے آؤٹ کیا ہے اس نے ٹیسٹ میچ میں ایک میں تو پی ایسل میں ہے ہوفولی محمد دیرفان بھی پک اپ کریں گے تو پچھلی پی ایسل کافی پی ایسلز میڈیوکر جا رہی تھے ہیں اس کی ہمیشہ وکٹس نے لیتے تھے تو پچھلی پی ایسل میں بھی آٹھ بیچوں میں صرف چار وکٹے لیں اور ہی یوز تو بھی ویری اکنومیکل تو پچھلی پی ایسل میں اکنومیکل بھی نہیں رہا اور اس کی کانومی ایٹ تھی اور اسی دیریزن کے اس دفعہ کسی نے پکنی کیا ان کو اور یہ سلور میں چل کے پک ہوئے ہیں آگے چلتے ہیں ساکیب محمود ساکیب محمود لنکا شہر کے تئیس سال کے ہیں لنکا شہر سے تعلق ہے وہاں سے کاؤنٹی کھیلتے ہیں اور اس دفعہ پلی آفز کھیلے تھے بڑی اچھی بالنگ کی اس نے لہور پلندر کے خلاف پلی آفز میں پہلے تین پلیئرز ہمارے آؤٹ کر دیئے تھے اور آخری اور میں حفیظ کہتے چڑھ گئے اور حفیظ نے ان کو اور پھر بعد میں ویزا نے ملکہ محجت آ دیا مگر ساکیب کہیے کہ یار یہ ان کے ٹیس سکوڈ میں آگیا ہے انگلنڈ کے ریزرز میں تو موسٹ لائکلی ہی گونہ بھی مسینگ ڈس پی ایسل اگر وہ آگے ٹی ٹوئنٹی میں بھی سلیکٹ میں ہو جاتا ہے تو بہت مشکل ہے تو اس کو ریپلیسمنٹ لینی پڑے گی آہ ام ناٹ شور کہ اب یہ آگے ٹیسٹ کے بعد اگر ٹی ٹوئنٹی میں بھی ہو گیا اگر نہیں ہوا تو آ جائے گا تو اوورال بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو ٹی ٹوئنٹی ریکڈ ہے کہ ٹوئنٹی نائن مچز میں ٹھرٹی وکٹس ہیں ایک آنمی ایٹ پانٹ فور ہے تھوڑی سی ایکسپنسیف چوتھے پلیئر کی بات کر لیا تھے اور امید آصف کی امید آصف ظلمی سے کھیلتے تھے پچھلے سال کراچی کنگ سے بڑی اچھی پرفارمسز دیں انفارٹونٹلی کراچی کنگ ان کو ریٹین نہیں کر پائی اور پھر ڈارف میں بھی ایب اس ہوپنگ کہ وہ ڈارف میں پک کر لیں گے اس کو کیونکہ امید آصف نے بڑی اچھی پرفارمسز دیں تھی پچھلی پی ایسل میں کراچی کے لیے تو سات میچ کھیلے تھے اس نے پی ایسل میں آٹھ ہاؤٹ کیے تھے اور سیون پٹ سیون کی ایک آنمی تھی وچھ اس ویڈ گوڈ ایٹھنی لیسیف 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 پچھلی ایک آنمی کنگل بولر رہا تھا اور آٹ بھی کیے تھے اور فائنل میں بھی اس نے اچھی بالنگ کی تھی ابھی پاکستان کپ کھیل رہے ہیں نو مہچوں میں ساتھ آٹ کیوں اور ایک آنمی جو ہے وہ صرف 5.5 ہے وچھ اس ویڈ گوڈ تو امید آصف is very solid آخری پلیئر امام الحق ہمیشہ پشاور کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کیٹیگری ان کی ڈائیمنڈ ہوتی ہے پھر وہ نیچے آتے آتے پشاور جو ہے ہمیشہ دوبارہ اٹھا لیتی ہے تو اس دفعہ بھی یہ کہ پشاور نے ان کو پک کی ہے تو امام الحق very solid opener کوئی ابھی انگوٹھا تو ان کا ٹوٹا ہوا تھا نیوزیلینڈ کا ٹور نہیں کھیل سکے اور ابھی ادھر بھی پاکستان ساؤت افریقہ میں تو سنے کہ تیسٹ میچز میں ٹھیک ہے انگوٹھا تو ابھی تک ٹوٹا ہی ہوا ہے مگر حسیب سنے کہ امام کو بسیکلی وہ محمد عسیم نے کسی پریس کانفرس میں کہایا کہ he's not a red ball player so that's the reason وہ drop میں نے وجہ سنی تھی کھائی وہ red ball میں ویسی بھی اتنا ریپریزنٹ تو نہیں کر رہا تھا لیکن جو وجہ بسیکلی وہی تھی نیوزیلینڈ کے طور پر اس کے نا کھیلنے کی کیونکہ اس کے آج جو ہے وہ بیڈر فیلنگ پریکٹس میں جو کھائیتا مگر ادھر ابھی ساؤت افریقہ کے خلاب جو سلیکٹ نہیں ہوا اس نے کہہ دیے کہ وہ red ball player نہیں ہے مگر افکورس مگر نیشنل ٹی ٹوئنٹی تو بڑا اچھا گیا تھا تو میں ہی بتاتا ہوں پچھلی پی ایسل میں صرف چونکہ زلمی کی ٹیم میں جگہ نہیں اس کی بان پا رہی تھی ٹوم بینٹن بھی اوپر پڑا ہویا تھا لیونگسٹن کامرہ رکمل اب ان کے ہوتے ہوئے اس کی جگہ بننا ویسے تو مشکل کام تھا مگر اس کو چار میچز ملے اس نے 94 رنس کیے 23 کی ایوریج 123 کا اور پھر نیشنل ٹی ٹوئنٹی اس کا بہت اچھا گیا ہے نو میچوں میں اس نے 375 رنس کیے 375 اور 144 کا سٹوائک ریٹ تھا بہت اچھا نیشنل ٹی ٹوئنٹی یہ یہ بات تھوڑی آڈ لگی امام کے بارے میں کہ وہ ریڈ وال پلیر نہیں کیونکہ وہ ہے ہی تھوڑا تحمل مزاج پلیر ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کا ایڈیل پلیر نہیں ہے ٹی ٹوئنٹی میں یہ وہ رول پلیر کرتا ہے یہ سمیش بینگ والا پولا نہیں کرتا ہے یہ کھڑا ہو جاتا ہے آرام آرام سے اننگ بیلڈ کرتا ہے تو آئی ٹھنک ہر ٹیم میں ایک آج پلیر دو نہیں تو ایک سے دو پلیر کم سے کم محلوب چاہیے ہوتے ہیں ایسے تو آئی ٹھنک وہ سکیٹمنٹ آپ جب بتا رہے ہیں کہ اس کو کہا ہے کہ ریڈ بول پلیر نہیں ہے that's quite surprising تو ODI کا تو آٹومیٹک چوائس ہے مگر T20 T20 واحد فورمیٹ جس میں یہ پروبیل آٹومیٹک چوائس نہیں بنتا لیکن again on a PSL level he's more of a one day player and then T20 player but test میں اس کو کافی چانس ملے تھے current consolidated I think جو مجھے مراجی آجاتے گیا پرسکر سیکنڈ انگ میں جا کے پرفارم کرتا تھا سیکنڈ انگ میں ملے تھے اس سیریز میں اولیویر اولیویر نے جیسی ہماری بینڈ بچائی تھی اس نے بینڈ بنانے کے بعد خود کول پیک لے کے ہم لوگ تو ہر ہر ٹور پہ ایک سٹار بناتے ہیں تو وہ سٹار ہم نے ایسا بنایا کہ وہ خود ہی بھاگ گیا ہے انہیں ان کی بڑی سالیڈ سلور پکس ہیں اگر مجھے 10 out of 10 دینے پڑے تو میں شرماؤں گا نہیں 10 out of 10 from my side اب over to emerging for ہم سب دلوں کے روکی حسیفہ روکی اچھا امرزنگ میں میں تھوڑی سی آپ کی help چاہوں گا عبرار احمد کو تمہیں خیر discuss کر لیتا ہوں دوسرے محمد عمران محمد عمران کو میں سرچ کرتا رہا مجھے ہیدر آباد کے مل گئے مجھے ہیدر آباد نکن کے مل گئے مجھے انڈیا کے کئی سارے محمد عمران مل گئے لیکن جو محمد عمران مجھے نہیں ملے پاکستان میں کئی سارے محمد عمران ہیں اچھا تو ایک اچھا محمد عمران تو میں ان کے اوپر زیادہ بات نہیں کر پا ہوں گا اپرار کی میں بات کر لیتا ہوں سندھ کی طرف سے کھیلتے ہیں میں نے ان کو قید ازم ٹوفی میں دیکھا تھا سندھ کی طرف سے پاکستان کے فرس لیون میں آیا گی تھے لیک سپینر ہیں پوٹنچلی بہت اچھا پوٹنچلی پہلے بھی کھل چکے کراچی کی طرف سے کھل چکے تھے ایک ڈو میچے اس میں نکل سے انجرد ہو گئے تھے چلے گئے تھے مجھے یاد پڑتا ہے زلمای یہ ظلمی کی طرف سے پہلے کھل چکے کون ابراہ ابراہ کراچی کینگ سے ایک سیزن کھلا تھا دوسرے زخمی ہوگے بچارہ چلا گیا تھا چھوٹا چشمے والا بچہ پی ایس ٹو میں آیا تھا لیکن میرا خیال ہے ظلمی سے بھی آیا تھا زلمی سے وہ ایک اور لڑکا تھا حیدراباد جو چھوٹا سا کیسی جانا ہوتے کہ ہم لوگ جا کنفیوز ہو جاتے نہیں مجھے وہ ایک اور لڑکا ہے اس کا نام اپتسام شیر اس کا نام اپتسام 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 میں کنفیوز کر رہا تھا بلکل سیئے بلکل سیئے ہاں جی تو اینیویز کائیدازم ٹروفی میں پھر سند کی طرف سے فرس بلکل بلکل ٹروفی جلدی جلدی بتاگیا توڑا گروہ کرنا بڑے گا 22 سال اس کی اجی ٹوٹل کریئر اس کا فرس کلاس میں پانچ پچز کھلے خوال 16 وکتے ہیں فورن ایورج 49.18 اور economy rate 3.5 اگین فرس کلاس ایور ایور محب اگر امیران محمد ہوئی ہیں چونکہ میں نے اس کو پرپیری نہیں کیا تو اس کے سٹیٹس وغیرہ میں زیادہ نہیں بتا سکتا مگر یہ گئے ہزہ لیفٹ آم فاسٹ بولر آچھا تو بس یہی ہے آگے بات کرتے ہیں سپلیمنٹری ٹھیک ہے جی سپلیمنٹری میں یار ان کے پاس دو پلیئر ہیں ایک تو پچھلے سال ان کے ساتھ ہی کہلے تھے آمیر خان اور اس دفعہ یہ کہ روی بپارہ تو سپلیمنٹری کی دو پک ہیں روی بپارہ کے یار آپ کو بتا کہ کراچی کنگ سے ہمیشہ کھیلتے تھے اس کے بعد پچھلے سال ملتان سلطان سے زیادہ پرفارم نہیں کر پائے اور ہم لوگ we were very vocal کہ جب انہوں نے زشان اشرف اور روی بپارہ کو ڈائمنڈ میں اٹھایا تھا تو میں نے اور اسیب نے کچھ اچھی ریٹنگ نہیں دی تھی جس پہ علی بھائی بھی تھوڑا سا ناراض ہو گئے تھے مگر یہ کہ روی بپارہ کا اس دفعہ یہ کہ سپلیمنٹری میں اٹھایا ہے which is like a diamond category تو ڈائمنڈ کے پیسوں میں ملتا ہے آپ کو سپلیمنٹری کے جو پہلی فوراں پک ہوتی ہے اکسر تو بات یہ کہ یار ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ overall تو کبھی بھی اس کی پی ایسلز وہ پہلی پی ایسل کے تو منہ اپ دی ٹورنمنٹ تھے اس کے بعد کبھی بھی اس کی بڑی مڈیوکر یار پی ایسلز گئی ہیں مگر اس دفعہ ٹیٹل لیگ میں یہاں اس نے اتنے اتنے خوبصورت چھکے مار رہے ہیں کل میں دیکھ رہا تھا بہت خوبصورت اننگس کے لئے ہیں اس نے اور ہر میچ میں اس نے پرفارم کیا ابھی تک تینوں میچوں میں ایک میں اٹھائیس تھا ایک میں اٹھتیس تھا ایک اور میں بھی میرے ہر میں تیس چالیس تھا تو بڑے خوبصورت قسم کے چھکے مار رہا تھا لک لائک ہی اس بیک انٹو فارم مگر لیٹسی پی ایسل میں آپ کو باتا ہے باولنگ تھوڑی سی اور ٹائٹ ہوتی ہے آہ تو لیٹسی تو یہ گئے ہے پچھلی پی ایسل میں اس نے چھے میچ کھیلے تھے صرف نائنٹی چو رنس کی ہے پندرہ کی ایوریج ہنڈرنڈ نائن کا سٹرائک ریٹ تھا تو بہت بری پی ایسل گئی تھی اس کی مگر یہ کہ اور ویڈرن بھی اس کا سسک سے کھیل رہا تھا وہ بھی زیادہ اچھا نہیں گیا گیارہ میچوں میں صرف ایک سو بائیس رنس کی سرف بارہ کی ایوریج ہے اور نائنٹی ثری کا سٹرائک ریٹ ہے تو آہ ایم سرپریز کہ یہ دوبارہ پک ہو گئے ہیں آہ تو آہ ایم نائنٹ ویڈرنڈی پی ایسل میں کافی اچھے پیئرز آبیلیب ہوتی ہیں آپ کے پاس مگر اس دفعہ چونکہ مارے پاس درافٹ میں شاید یادہ آپ شہدہ آپ شہدہ نہیں تھی تو دیٹس دی ریزن کہ ربی بارہ کی طرف گئے ہیں آمیر خان کا آپ کو پتہ ہی ہے یار کہ آمیر خان پچھلی دفعہ بھی ان کے ساتھ کھیلا تھا محمد ساری پاکستان انڈر نائنٹین کی پروڈکٹ ہے رائٹ ٹام فاس میڈیم چار میچز کھیلا تھا تین ویگٹس اس نے لی تھی اور نائن کی کانومی تھا یہ وہ لیڈل ایکسپینسیو اور ابھی دو مینچ یہ کے پی کے سے بھی کھیلا ہے اور کوئی وکٹ نہیں تھی آج جب فائنل میں نے دیکھا نہیں ہے تو صبح سوکے اٹھوں تو فائنل کمپلیٹ ہو چکا تھا جو میری ٹیم سیٹر پنجاب ہار کی کے پی کے سے تو میں نے وہ دیکھے نہیں کہ اس نے آج کی اس کی کیا پرفارمسز ہیں تو چونکہ ابھی ابھی زیادہ ایج نہیں ہے لیس دن ٹوانٹی تری ہے تو امرجن کی کٹیگری میں کھیلے گا ایون دو ہی دے پکڈم انہوں نے اس کو سپلیمنٹری میں اٹھایا مگر موس لائکلی کھیلے گا تو امرجن کٹیگری سے کھیل سکتا ہے کیونکہ ابھی اتنی ایج نہیں ہوئی اس کی سٹرینٹھ این ویکنسز بتائیں اسیب آپ ٹیم کو آپ کی ہو گئی تو کیا سٹرینٹھ این بات کروں تو ان کے پاس ایکسپیرینس بہت ہے ٹیم میں خاصتہ سے بیٹنگ کے حساب سے ان کے پاس ایکسپیرینس بہت ہے اور ان کی بیٹنگ سٹرونگ بھی لگ رہی ہے خاصتہ سے میڈل آرڈر بہت ہی سٹرونگ ہے شہر ملک ڈیویڈ ملر ان سب کے ہوتے ہوئے اور کامران اکمل اور ساکتہ پر ساکتہ ہے کہ وہ اس گھر ایمام کے ساتھ پر ایمام کے ساتھ پاس ان کے پاس اچھے پر سپیکٹھ ہیں اسی دو تو سرنگ کے ساتھ سے جو جو ایکنسز جہاں مجھے لگتا ہے اور مرہ اپنیان میں مجھے لگتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس کا بولگ تک اتنا ہی سرانگ ہے خاصتہ سے بیٹنگ کے ساتھ پاس ہمیشہ سے ان کے پاس کبھی کوئی ٹیلیٹ ہوتا نہیں تھا ہم ان سے تھوڑا سا کرٹیسائز ان کو کرتے تھے کہ اپنے spinners کبھی بھی انچھا نہیں ہوتا تھا پہلی ایسا کیا ہے کہ یہ مجیب کو بھی لے کے آئے ہیں اور ابراہ بھی بہت اچھا لیکس spinner بڑا میسٹری spinner ہے وہ سب سے بڑا چیز تھی وہ حسن کو ریپلیس کرنا ہے حسن کو ایک طرح سے ساکر محمود کو بھی لے کے آئے ہیں ساکر محمود اب آویلیبل بھی نہیں ہے بھی لیکن ساکر محمود اب آویلیبل نہیں ہوگا مجیب اور رحمان is a very good pick جو کہ ان کا spin کا جو ہمیشہ سے لیک کرتا تھا وہ اس کو آکے کور کر مگر مسئلہ وہی ہے نا کہ اب افغانستان کے پلیئرز کی آویلیبلٹی کا بھی تو شو ہو گیا ہے وہ زمبابے اور اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا ہے ساکر بھی آپ کو تو لوگ پکڑیں گے آگے جو آپ نے راشد خان پہ confirmation نے دی تھی نا یا وہ یہ ہے کہ وہ فروری والی سیریز جو امان میں ہونی تھی نا وہ تو انہوں نے کر دی cancel اب وہ اس کو shift کر رہی ہیں not in a moment i heard کہ اب مارچ میں سیریز کو shift کر رہی ہیں اور شاید انڈیا یا شاید UAE میں کئی پر یہ خبر سنتے ہی پہلا خیال مجھے آپ کا ہی آیا ہے مگر وہ میرے تو دل یا بات یہ تھی کہ اس نے پہلے بھی پہلے چھے میچ نہیں کینے تھے اب وہ ہوگا کہ وہ شروع کے چار کھیل لے گا آخری چھے نہیں کھیل لے گا چلے خیر رہے نہیں یار ابھی میری تو strength weakness نہیں ہوئی میں بھی strength weakness کی بات کر لیتا ہوں کہ یار اس دفعہ انہوں نے جس طرح ہم ہمیشہ ان کو بتاتے تھے کہ spin department بھی اس دفعہ ٹھیک کر لیا ہے اگر مجیب آتا ہے let's see کہ کتنے matches کے لیے آتا ہے اور پھر اس دفعہ ابرار بھی بہت اچھا تو ان کی strength betting بھی ٹھیک لگ رہی ہے all rounders بھی ہیں کیونکہ مہد بٹ اور عمران اندھاوہ کو بھی لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے تو all rounders بھی ہیں حسن علی کا بلکل ٹھیک حسیب نے کہا کہ اس کا vacuum دیکھیں کیسا پورا کرتے ہیں تو fast balling میں fast balling ان کے جو local fast ballers ہیں حسن علی کا vacuum پورا کرنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے top second top baller تھے after half weaknesses کے میں یار ان کی international players کی جو absences ہیں نا مجیب کا بھی کچھ نہیں پتا ابھی ساکر محمود کا تو confirm ہو گیا ہے کہ وہ test squad میں آ گیا ہے ملر بھی پہلے 7 matches کے لیے ہے تو اب یہ ٹھیک ہے اور Livingston کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ ان کے ٹی ٹونٹی والی ٹیم میں کہیں پر آ جاتا ہے انڈیا کے ٹور میں ٹھیک ہے تو یہ نیور نو یار وہ آج کل ببل کے چکل میں آپ کو بتا نا بیس بیس پلیئرز جا رہے ہیں تو اس چکل میں یو نیور نو کہ ٹوینٹی پلیئرز میں Livingston کا نام آ جائے تو اس وجہ سے ان کے انٹرنیشنل پلیئرز کی جو availability ہے وہ ان کو کافی دھشکا لگے گا سپیشلی مجیب کا اور ملر کا ملر اگر سات مائچز کے بعد جو سننے میں آیا ہے کہ جا رہا ہے تو پھر وہ ان کو خلاف ہوگا تو بس یہی سٹرنٹھ ویکنسز تھی تو اگر مجھے اگر پہلی اس دفعہ اب ریٹنگ دے نہیں ہے سیب ہم نے کہ یہ ٹاپ تھری میں ہے یا باطم تھری میں ہے تو اس دفعہ یا ٹیمز جو ہیں اتنی زبدست بنی ہے کہ اب مجھے تو دل کر رہا کہ ساری ٹیمز کو ٹاپ تھری میں کہہ دوں مجھے تو یہ بھی ٹاپ تھری میں ہی لگ رہی ہے میں چلے کہوں گا میٹ کہلوں گا میں اس کو کہ like they have the potential of being in the top three پرٹالی let's see اب کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے باطم تھری میں بھی ہو سکتی ہے باطم تھری ساکر بھی کہہ رہے ہیں ٹاپ تھری حسیب کہہ رہا ہے باطم تھری چھلو یار وہ میت نہیں ہے کہ ٹاپ تھری کہہ رہے ہیں تو تیسرے پہ ہے تو باطم تھری پہ یہ کہہ رہا ہے چوتھے پہ ہے تو تیسری اور چوتھی is almost same اس دفعہ ریٹ کرنا واقعہ مشکل کام ہو رہا ہے جس طرح وہ کراچی کے وہ ہمارے پاس جو جی ایم آئے تھے فیصل مرزا انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ اس دفعہ وہ political correct statement نہیں دے رہے اس دفعہ واقعے teams اچھی ہیں تو یہ بھی ظلمی کہ جب ہم میں playing 11 وغیرہ بنا رہا تھا تو وہ لگ رہا تھا کہ یار اگر ان کے سارے international players آج ہیں تو بہت solid team ہے یہ بھی چلا بھائی یہاں پہ شو کو ختم کریں گے پچاس منٹ پورے ہوئے چاہتے ہیں پشاور ظلمی پہ شو ہمارا انالسز آپ نے دیکھا آسا کہ بھائی یہ بتاتے ہیں اگلا شو کس پہ ہوگا یار یہ mystery ہے یہ بس جو viewers ہیں نا ان کو guess کرنے دیں اچھا ایک اور ہمارے بڑے اچھے viewer ہیں وہ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شروع میں subscribe بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں جتنی بھی ویڈیو ہم لوگ ہمیشہ بول جاتے ہیں لیکن بہرحال subscribe کا جو ہے وہ غائب ہو گیا مجھے نظر نہیں آرہا بھائی ویلز please do subscribe to our show and like and comment ضرور کریں کہ again we do read all the comments اور کوشش کرتے ہیں سب پہ جواب بھی دیا جائے اور جس طرح آپ show کو اگر شیئر کریں گے یا subscribe کریں گے تو چینل کو جو ہے ہمارے بڑاوہ ملتا ہے اور جو ہے وہ الگوریتمز گوگل کے ہم لوگ کے شو پروموٹ کیے جاتے ہیں anyways thank you so much for watching